موسیقی نمسکار دوستوں یہ دیکھ لیجئے آپ مائیکو اسی تیس ہائی بریڈ سرسو اور یہ سرسو اسی دن سے اوپر کی سرسو ہے اور اسی دن کی استطی میں اس سرسو کی استطی دیکھ لیجئے آپ پھلیاں دیکھ لیجئے آپ کتنی ادھک ماترہ میں اس میں پھلیاں ہیں دیکھ لیجئے آپ کیونکہ اس میں جو بہت ادھک ماترہ میں پھوٹا ہوا ہے اس کی وجہ سے پھلیاں بھی بہت ادھک ماترہ میں اس میں لگی ہیں اب یہاں پر جو مکھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اتنی ساری اس میں فلیاں لگی ہے یہ دیکھ لیجئے آپ کتنی فلیاں ہے اس میں اور ابھی اس کا بیج بھراؤ شروع ہوا ہے تو یہ ابھی فلیاں چھوٹی ہیں تو ابھی کم دکھ رہی ہے اور ابھی یہ دیکھ لیجئے آپ ابھی اس میں 10% پھول بھی باقی ہے تو اگر یہ ساری فلیوں میں جب بیج بھر جائے گا اس کے بعد یہ فلیاں دکھے گی کہ کتنی ادھگ ماطرہ میں یہ فلیاں ہیں یہ دیکھ لیجئے آپ اتنی زیادہ اس میں پھلیاں ہیں اور ابھی تک اس میں پھلیاں بنے جا رہی ہیں پھول آئے جا رہے ہیں اور پھلیاں بنتی جا رہی ہیں سب سے مکھی چیز یہ رہے گی کہ یہ جو اتنی ادھک ماترہ میں اس میں پھلیاں لگی ہے ان پھلیوں میں ساری پھلیوں میں بیچ بھراؤ کیسے ہو یہ سب سے امپورٹنٹ پریشن ہے کیونکہ یہ دیکھئے ابھی موسم خراب ہے اگر یہاں سے کچھ دن اور اگر اچھی تھند گرتی ہے مان لیجے کہ پندرہ سے بیچ دن ہو اور اگر اچھی تھند گرتی ہے پھر تو یہ جو ساری پھلیاں اس میں بنی ہیں یہ ساری پھلیاں ان میں بیچ بھراؤ کا کاری ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کا ایوریج آنا ہی ہے اچھا ایوریج آنا ہی ہے لیکن ایک دم سے اگر اچانک سے اگر گرمی آگئی اگر ایک دم سے ہوایں چلنے لگی اور ٹیمپریچر اگر اگر ایک دم سے ہائی ہو گیا اگر تیس پینتیس ڈگری اگر تاپ مانے ایک دم سے ہو گیا پینتیس ڈگری تک اگر تاپ مانے ایک دم سے چلا گیا تو یہ جو پھلیاں ہیں یہ جو دیکھئے یہ اوپر کی یہ ساری پھلیاں ان میں سمسیاں ہونے لگ تو ایسی استطی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان میں سبھی میں بیچ براو کا کاری ہو جائے جو ادکتر سرسو کی کھیتی کرنے والے کسان ہیں اگر لیٹ ہو گئے تو وہ اسی لئے سرسو کو نہیں بوتے کیوں کیونکہ جو پیچھے کی سرسو ہے پیچھے کی سرسو میں نہ جانے کتنے پرکار کے روگ لگتے ہیں نہ جانے کتنے پرکار کی سمسیاں آتی ہیں اور اس میں جو پھلیاں تو بن جاتی ہیں لیکن پھلیوں میں بیچ براو نہیں ہو پاتا وہ پھلیاں پوچی رہ جاتی ہیں اور ان کو کیٹ پتنگے ہی کھا جاتے ہیں اسی لئے کسان اس کو سرسو کو لیٹ نہیں بھونا چاہتے ہیں اب یہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ہے ہم بھونے میں تھوڑا لیٹ ہو گئے اور لیٹ کا کارن میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو یہاں پرمدی پردیش میں سویبین کی تھریشنگ کے سمجھ جو برساد ہوئی تھی بینکار اس کی وجہ سے کیتوں میں بہت دنوں تک نمی نہیں گئی اور اس کی جو پکھنیاں وہ ہو نہیں پائی تھی تو یہ بڑی مشکل سے اس کو ہم بھو پائے تھے دیوالی کے بعد گرتی رہی تو صرف اس میں ایک سپری کر دیں یا پھر مہو کا صرف مہو کا سپری کر دیں یا پھر وہ بھی نہیں کرنا چاہیں تو اس میں ہلکا پھول کا یا تو آپ اس میں سلپھر دے دیجئے اور یا پھر جب پھلیاں بن جائے پوری پھول ختم ہو جائے تو اس کے بعد جو پھلی ڈال انپکسی سائیٹ آتا ہے آپ اس کو جو پاورڈر آتا ہے وہ پھینگ دیں یا پھر سلپھر اور انپکسی سائیٹ وہ جو پھلی ڈال ان دونوں کو مکس کر کے اور اس میں اڑا دیں آپ تو یہ جو ہلکا پھول کم مہو ہے یہ اسی سے ختم ہو جائے گا اور اور اگر ایسی سططھی میں اگر ایک دم سچانک سے ٹھنڈ جاتی ہے اور اگر ہوایں چلنے لگتی اور ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے تو ہمیں ان ساری پھلیوں میں بیج بھراو کے لیے مہو کا تو ہمیں اسپری کرنا ہی پڑے گا مہو کے لیے تو دوائیاں دینی ہی پڑے گی اس کے علاوہ بھی ہمیں اور ساتھ میں ہمیں سلپھر بھی دینا پڑے گا اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ اگر ٹیمپریچر جادہ ہو گیا تو ہمیں سیچائی بھی کرنا پڑ جائے یہ اگر آڑی پڑتی ہے تو بھی ہمیں سیچائی کرنی پڑ سکتی ہے اور اگر ٹیمپریچر ہائی نہیں ہوتا ہے اگر یہ اس اسططی میں دیکھ لیجئے یہ 80 سے 190 کی دن کی بیچ سرسو ہے اور اگر اس اسططی میں کم سے کم 20 سے 25 دن اور اگر ٹھنڈ رہتی ہے ٹیمپریچر اگر 30 ڈگری سے نیچے رہتا ہے تو پھر تو اس میں سیچائی کی ضرورت نہیں ہے ابھی تو اس کو سیچائی کرے بھی 20 دن 25 دن ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی اس میں سیچائی کی ضرورت نہیں ہے اور اگر 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 تیمپریچر ہائی ہوتا ہے تو ہمیں سیچائی بھی کرنی پڑ سکتی ہے اور ہمیں ماہو کی دوائیوں کے ساتھ میں اچھی quality کا پھنگی سائیڈ اور سلفر بھی دینا پڑ سکتا ہے یہ نربر کرے گا ٹیمپریچر کے اوپر تو ہی ہم اس کو لے سکتے ہیں اور ایک سپری نہیں ہمیں دس دن میں بھی سپری کرنے پڑ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں دو سپری بھی کرنے پڑ سکتے ہیں کیونکہ میں ایک سپری تو اس میں کروں گا ہی چاہے تھنڈ کم ہو یا نہ ہو ایک سپری تو میں اس میں کروں گا ہی کیونکہ اس سپری سے جو ہلکا پھول کا جتنا بھی ماہو یا آنیک پرکار کے جو اس میں کھی سکتے ہیں پھنگس یا کیٹ پتنگ جو بھی اس میں ہیں وہ سب اس سے ختم ہو جائیں گے پر میں تب کروں گا جب یہ تھوڑا سا اور جھگ جائے دیکھئے جیسے جیسے اس میں بیج برا کا کار چال ہو رہا ہے یہ نیچے آ رہی ہے تو اس میں کیا ہے کہ دکھائی دے 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 ہیں تو اپنی اس میں اس پرے کر پائیں گے ورنہ اس میں سپری نہیں ہو پاتا اب اس سائی میں آٹھ پھٹ سے اوپر کی اس کی ہائٹ ہے تھوڑا سا اور جگ جائے گی تو پھر اس میں سپری آرام سے ہو جائے گا ریکویسٹ کی تھی اور دو بار کمنٹ کر چکے ہیں کہ جب بھی آپ سپری کریں تو سپری کا ویڈیو جرور بنانا کی سرسو میں سپری کس پر کار سے کر پائے کیونکہ سرسو میں سپری کر مطلب بڑا خطرنا کاری ہے تو اس میں سپری کر لیتے ہیں لیکن وہ کب کر پاتے ہیں جب یہ جگ جائے اور یہ جگ نہ تو ہے یہ جگ لگی ہے آٹھ دن اور میں جگ جائے گی اس کے بعد ہی میں سپری کر پاؤں گا اور ابھی تک تو میں جو ہلکا پھل کا مہو ہے اس کے لئے میں سل پھر دے چکا ہوں لیکن پھر بھی ہلکا پھل کا اس میں مہو ہے پون روپ سے اس سے گیا نہیں ہے تو وہ سپری کے بینا جائے گا بھی نہیں ہے تو کم سے کم آٹ دن اور میرے کو سپری کرنے کے لئے انتظار کرنا ہوگا اور بلکل جو میرے کو کمنٹ آیا ہے اس کمنٹ کا میں پورا سممان کرتا ہوں جو کہا گیا ہے اس کا میں پورا سممان کرتا ہوں اور ان کے لئے میں کس پرکار سے سرسو کے اندر سپری کیا جاتا ہے اس کا میں ویڈیو بنا کر آپ کو سینڈ کروں گا جو کہ سرسو میں سپری کرنا بھی خراب نہیں ہے خطرنا نہیں ہے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا ٹریو میں دے چکا ہوں کہ کس پرکار موسم خراب ہے کیونکہ اگر اس کے بعد موسم کھلتا بھی تو بھی آٹھ دن دس دن تو ٹھنڈ آرام سے گرنا ہے اور جن کی سرسو سو دن کی نپے دن کی ہے تو اگر دس دن اور پندرہ دن اگر پندرہ دن بھی اگر اچھی ٹھنڈ گر گئی تو پھر تو ان کا بیج بھراو کا کاری ہو جائے گا اس کے باز تو بیج کے پکنے کا سمجھ رہتا ہے تو اس کے لئے گرمی کی ضرورت ہوتی ہے اپنی چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر temperature اتنا high نہیں ہوا ہے لیکن اگر اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ یہ جو میں ہے تو ورنہ نہیں ہر پندرہ دن یا دس دن میں اس میں اس پرے کرنا پڑے گا تو ہی یہ ساری پھلیا بیجوں میں کنورٹ ہو پائے گی بیج بھر پائیں گے ورنہ ان پھلیا میں کچھ نہیں بننا ہے اگر مہو لگ گیا اور گرمی تیج ہو گئی تو یہ تب جب گرمی پڑے گی تو جب موسم پریورتن ہوگا تو باؤنا نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ 15 دن بھی ہو جائے 20 دن بھی ہو جائے پورا مہینہ بھی نکل جائے فروری بھی نکل جائے سال بہت بنے گی اور یہ جو سرسو دیکھ رہے ہیں آپ جس پرکار کی پھلیاں بنی ہیں یہ سرسو بھی چھے گنٹل سے اوپر کا اتپادن دے دے گی تو دوستو بتانا دیکھ لیجی آپ سرسو چھوٹی پھلیوں میں بھی اس استطیتی میں بڑا گجب کا نظارہ دیکھ رہا ہے تو دوستو بتانا کیسی ہے یہ سرسو کس استطی میں ہے یہ سرسو اور اگر یہ سرسو پسند آئی ہو اور میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کرنا کمنٹ کرنا ہو سکے تو شیئر کرنا اور اگر سمبو ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا نمسکار